سفارت کاری دور قدیم سے ریاستوں کے درمیان اختلافات یا جنگ و جدل کے امکانات ختم کرنے کے لیے موثر ترین ذریعہ سمجھی جاتی رہی ہے آج کی جدید دنیا میں بہت سے ریاستیں اپنی کامیاب سفارت کاری کے سبب ایک مقام رکھتی ہیں البتہ کچھ ممالک آج بھی اس شعبے میں مسائل سے دوچار ہیں تقسیم ہند سے اب تک پاکستان کو اس شعبے میں یقیناً ایسی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں جنہیں بلا شبہ سفارت کاری کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کو روزے اول ہی سے ویراست میں ملی ہوئی چند سنجیدہ پیچیدگیوں کا سامنا ہے ان میں پڑوسیوں اور بڑی طاقتوں سے دو طرفہ تعلقات کا معاملہ یقیناً سر فہرست ہے ہمارے مسئلے شروع ہو گئے ہندوستان کے ساتھ افغانستان نے ہمیں ایک سپنی کیا تھا اب یہ سچ مان لینے میں کوئی حرج نہیں کہ پاکستان کی سفارتی تاریخ غیر معمولی مارکہ آرائیوں کے مقابلے میں سیول اور ملٹری حکمرانوں کی غلط ترجیحات اور اس شعبے سے منسلخ شخصیات کی غیر میاری اور غیر پیشاورانہ کارکردگی سے بھری پڑی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے گائیڈنس سے ڈپلومیسی پروموٹ کرتی ہے جو ایکسٹریمزم پاکستان میں آئی ہے اس کی بنیاد جاؤلت کے وقت میں رکھی گئی تھی اور پر نائن الیون کے بعد مشرف صاحب کو بچنا تھا ایک فون کال پہ ڈہر ہو گئے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر خاص طور پر کمزور اور تیسری دنیا کے ممالک کے پاس صرف دو راستے تھے یا تو وہ کمیونسٹ بلوک کا حصہ بن جائیں یا پھر سرمایہ دارانہ نظام کے علم بردار امریکہ کے تحت ابتدائی دنوں میں اپنی غیر جانب دارانہ خارجہ پالیسی کے باوجود پاکستان امریکی کیمپ میں شامل ہو گیا سفارتی معاملات اور خارجہ پالیسی کا ایک دوسرے سے براہراست تعلق ہوتا ہے شہنشائیت اور عامریت کے ادوار میں یہ تعلق عموماً ابحام اور غیر یقینیت کا شکار رہتا ہے فارمینیسٹیز لوائل ٹو دی لیڈر اف دی ایت ڈی اولک صاحب ایک انیلیکٹر تھے ملیٹری ڈکٹیٹر تھے مشرف صاحب نے کو کیا اور ایک الیکٹرڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا ان کو بھی پروموٹ کرنا پڑا عامریت میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے اگر وہ ناکام ہو جائے تو ملبہ بھی انہی پہ گرتا ہے ایک اچھا سفیر ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت ہی اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے پاکستان کے موجودہ صفارتی معاملات ابتدائی دنوں میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے وزن سے انتہائی مختلف ہیں جنہ کا وزن یہ تھا کہ پاکستان is going to be a secular state ہندوستان سے کہوالے سے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں والد صاحب جو تھے میرے آغا حلالی وہ پاکستان کے پہلے ڈی فیکٹو چیف آف پروٹوکول تھے جنہ صاحب سے وہ پوچھتے تھے کہ فلانا مثال کے طور پر شاہ افیران اور ابن سعود لائن میں کھڑے ہوتے تھے جنہ سے مننے کے لیے افغانستان اور ایران سے غیر یقینی تعلقات پاکستان کو وراثت میں ملے تھے اور قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے کشیدگی کا بڑھتے رہنا کسی طور بائیدس قیاس نہیں تھا لیکن جب پاکستان آزاد ہوا ہندوستان کی طرف سے ایک دشمنی پر مبنی رویہ اختیار کیا گیا اس سے ایک فضاء پیدا ہو گئی کہ یہ جو ملک ہے یہ شاید پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا ملک کے اندرونی حالات بھی اتمنان بخش نہیں تھے ایک نئی حکومت قائم ہوئی تھی نئی بایاں ملک بناتا تھا تو یہ تکالیف ان سے گزرنا پڑا ہم موٹا بیلس کے دو سو گز کے فاصلے پر رہتے تھے اور ٹوئلٹ پیپر پر سمری لکھی جاتی تھی البتہ ان تمام تر نامساد حالات کے ہوتے ہوئے بھی چند پاکستانی سفارتکاروں نے ملک وقار کو کسی نہ کسی طور بلند رکھا سن انیس سو پچاس ملک کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کے لیے دو سوپر پاورز میں کسی ایک کا انتخاب بڑی آزمائش تھی آج مبسرین لیاقت علی خان کے اس فیصلے کو ایک بڑی سفارتی پیشرفت قرار دیتے ہیں روس کے ساتھ اچھے تعلقات کی سب سے پہلے خواہش لیاقت علی خانے کی تھی اس کے بعد روس کی طرف سے ایک دعوت نام آیا اتفاق سے اس روح نے ڈیٹ دی چودہ اگست جب وہ انویٹیشن نہیں کنفرم کیا گیا تو وہ امریکہ گئے اس وقت یہ ضروری تھا کہ پاکستان جیسی لیاست ایک دوستی کی فضا میں مضبط خدم اٹھائے اور جا کر رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے اور وہ ہوا دنیا کے مختلف خطوں میں مسلم آبادیوں پر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا ایک بروقت اور سیاسی طور پر انتہائی درست پالیسی تھی فلسطینیوں کی حمایت میں اقوام متحدہ کی تاریخ میں سب سے طویل تقریر سر زفر اللہ خان کی تھی ساڑھے تیرہ گھنٹے سیکیورٹی کاؤنسل میں اور دیگر اداروں میں یہ جو نورٹ ایفریکن مسلم سٹیٹس ہیں ان سب کی آزادی میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے امریکی بلوک میں رہ کر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اور فلسطینی ریاست کی مسلسل حمایت کرتے رہنا پاکستان کی وہ سفارتی پالیسی ہے جو آج بھی دنیا کے لیے کم و بیش ایک مومہ ہے پاکستان میں آج بھی اسرائیل کو ایک بڑا مخالف تصور کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دیرینہ دوست اور ہمسائے عوامی جمہوریہ چین میں پاکستان نے پہلا سفیر کسے تائنات کیا تھا جواب جانیے بریک کے بعد سن 1950 میں پاکستان نے دیرینہ دوست اور ہمسائے عوامی جمہوریہ چین میں اردو کے مشہور مصنف اور مترجم پروفیسر احمد علی کو سفیر تائنات کیا تھا پروفیسر علی کا شمار All India Progressive Writers Movement کے بانیوں میں ہوتا ہے جانو اور جانتے رہو عوامی جمہوریہ چین کے خودمقتار ہوتے ہی اسلامی دنیا میں پاکستان نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا کومیونسٹ چین کی حکومت بنی ہے اکتوبر میں تین مہینے بعد پاکستان became the first Muslim country in the world to recognize کومیونسٹ چینہ باوجودے کہ امریکہ کا دباؤ تھا ہم پر نصف چین کو شروع ہی میں recognize کیا اور اس کے بعد چینہ کے ساتھ کبھی ہم نے کسی conspiracy کے ہم حصہ دار نہیں رہے پچاس کی دہائی میں کمیونسٹوں کے خلاف قائم کیے گئے عسکری اتحاد یعنی سیٹو اور سینٹو میں شمولیت کے باوجود پاکستان صفارتی سطح پر چین کے قریب ہوتا رہا ایسے وقت جب امریکہ نہیں چاہتا تھا پاکستان پہلا ملک تھا جس نے کومیونسٹ چینہ کے capital city بیجنگ کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے رابطہ قائم کیا چین کے ساتھ مستقل طور پر اچھے تعلقات روس اور بھارس سے ممکنہ خطرات زائل کرنے میں ہمیشہ کار فرما رہے ہندوستان تو پہلے ہی ہمارا بڑا مخالف ہے اگر کومیونسٹ چینہ کے ساتھ بھی دشمنی ہو جائے روس جو ہے وہ بھی انڈیا کی طرح مائل ہے ہم تو بالکل ہی پس جائیں گے جنوری انیس اور سرسر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ کا تاشکن معاہدے کے تحت خاتمہ آج بھی پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جاتا ہے پولیسی و بائلیٹرلزم بھٹو صاحب کی تقلیخ کیوی چیز تھی جس کی وجہ سے سن چھاسٹھ میں سوویٹ یونین جو کہ پاکستان کا ایک انیمی تھا وہ نوٹرل ہو گئے تھے سکسٹی فائف کی وار میں اشرا کیا چونکہ ایک انٹرس تھا اس علاقے میں تو انہوں نے موقع جانا کہ سالسی کا کردار ادا کیا جائے ہم نے روس کو ابلائج کیا اس وقت کا جو سوویٹ یونین تھا اور اس کے بعد ہمارے تعلقات میں کچھ بہتری آئی ساٹھ کی دہائی کے اختتام تک سوویٹ یونین اور چین میں کشیدگی پروان چڑھ رہی تھی یہ امریکہ کے لیے چین کے قریب ہونے کا بہترین موقع تھا اور امریکیوں کو اچھی طرح علم تھا کہ چین تک کا یہ راستہ ناگزیر طور پر پاکستان سے گزرتا ہے نکسن کی پریزیڈنسی میں اور جنرل یایہ خان تھے اس وقت پریزیڈن تھے آگا شاہی تھے آگا ہلالی تھے وہاں پر ہمارے سفیر تھے واشنگٹن میں میرے والد صاحب جولائی میں ادھر آئے تھے نیٹین سیونٹی میں اور ایک گاڑی میں بیٹھ کے لائٹ لگا کے کسنجر کے ڈبل کے ساتھ مری گئے کسنجر تو نکل گیا تھا چائنہ کے لیے عوامی جمہوریہ چین کو سن انیس سو اکھتر تک اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت حاصل نہ تھی چین کو یہ اہم نشست دلانے میں پاکستان کا کردار ادھر مشرقی پاکستان میں بگڑتے حالات سولہ دسمبر سن انیس سو اکھتر کو سقوط دھاکہ کی صورت میں انجام پذیر ہوئے یہ ایک انتہائی کٹھن وقت تھا شاید اگر ہم شروع سے بیلنس اگر رکھتے تعلقات میں روس اور امریکہ کے درمیان ہو سکتا تھا کہ جو اکھتر کا حادثہ ہوا ہے وہ شاید ثانیہ نہیں ہوتا ہے اکھتر کا ثانیہ لیکن بعد ازاں بھارت کی قیس سے کوئی نوے ہزار قیدیوں کی واپسی وزیر اعظم زلفقار علی بھٹو کی بڑی سفارتی کامیابی قرار پائی نوے ہزار قیدیوں کا رہائی پانچ ہزار مربع علاقہ خالی کرانا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھٹو کے پھر کریڈٹ میں گئیں جو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں دیکھیں بھٹو صاحب کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی پاکستان کو اکھتر کے بعد کھڑا کرنا پھر اس کے بعد پاکستان کو مسلم کنٹریز میں ایک لیڈرشپ دینا سب کچھ پھر بھی ٹھیک ٹھیک نہیں تھا بھٹو صاحب کی غلطی ایک تو ان کی ایروگنس تھی اور دوسرا ان کے جو انٹرنل انسٹیٹوشنز کو روندہ اس سے شاید ہم آج تک نہیں کھڑے ہو سکے لیٹر انٹرنس کے حوالے سے یقینان ایک مانک آتا ہے اور اس میں جو ہمارے جو کریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کو تھوڑا ناپسند دیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پورن سرویس میں لیٹرل انٹری کا جو سلسلہ شروع کیا جناب دل فقارلی بھٹو نے اس کے بعد سے پھر یہ ہوا گھوڑے اور گدے ایک ہی ہستان پر بننے لگے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ملکوں میں بحیثیت سفیر کس پاکستانی نے خدمات انجام بھی جواب جانیے بریک کے بعد پاکستان کے جمشید مارکر کو دنیا کے سب سے زیادہ ملکوں میں سفیر رہنے کا احزاز حاصل ہے ان میں گیارہ ملکوں کے دارالحکومت بھی شامل ہیں پچاس کی دہائی میں جمشید مارکر عمر قریشی کے ساتھ کرکٹ کمنٹری بھی کیا کرتے تھے جانو اور جانتے رہو پاکستان کی فورن سرویسز میں کئی بڑے نام پیدا کیے پاکستان کا ریپریزنٹیشن تل آباوٹ نائنٹین ایٹی ایٹی فائیو زبردست تھا انڈیا مانتے ہیں ڈکسٹ مانتا ہے صاحب زادہ یعقوب خان جو اوریجنلی تو فوج کے جنرل تھے لیکن وہ وزیر خارجہ بنے بہت قابل شخصیت تھی ہنری کسنجر نے صاحب زادہ یعقوب خان سے یہ کہا تھا کہ اتنی زبانیں جاننے والا زبانیں بولنے والا سفارتکار تو بہت کب ہوتا دلچسپ بات یہ کہ جس زمانے میں پاکستان افغانستان میں امریکہ کے لیے لڑ رہا تھا صاحب زادہ یعقوب خان پہلے سوویت یونین میں سفیر اور بعد میں ملک کے وزیر خارجہ مقرر کر دیا گئے افغان جنگ میں پاکستان کی شمولیت اچھی خارجہ پالیسی کے برخلاف کسی فیصلے کا نتیجہ تھی ہسٹورینز وہ شاید اس کنکلوجن پر پہنچے کہ ہمیں اس طرح سے اس ایشو میں نہیں پڑنا چاہیے جس کے ہم ایک افغانستان کے سیول وار میں انبال ہو گئے آج تک نہ افغان مہاجرین گئے نہ اسلاح کا کلچر گیا نہ ہیروین کا کلچر گیا اور بیدنال اقوامی طور پہ پاکستان کو آج بھی ایک شک کی ندا سے دیکھا جاتا ہے جنیوہ میں جب مہائدہ ہوا تو اس مہائدے پر دستخط کرنے کیلئے صاحب زادہ صاحب موجود نہیں تھے اس سے پہلے میاں محمد خان جنیجو ان کو برطرف کر چکے تھے ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں اگست انیس سو اٹھاسی صدر جنرل زیاء الحق ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے اور یوں پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی اور منتخب حکومت میں صاحب زادہ یعقوب خان ایک بار پھر تین سال کے لیے وزیر خارجہ مقرر کر دیے گئے صاحب زادہ یعقوب بنظیر بھٹو کی چوائس نہیں تھے اگر انہیں بنا بھی دی گیا تو کوئی اس میں حاج نہیں تھا لیکن جس انداز میں بنظیر بھٹو کو اس وقت ٹویٹ کیا گیا تو وہ یہ ایسا ٹویٹ کیا گیا تھا کہ بہت ہی اہم میچور ہیں سردار آصف احمد علی پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت میں سال انیس سو تیراسی سے انیس سو چھانوے تک وزیر خارجہ رہے ادھر جمہو کشمیر میں سال انیس سو نواسی میں بگڑنے والے حالات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے اس معاملے میں اقوام متحدہ کے فورم پر سردار آصف احمد علی خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے میرا خیال یہ ہے کہ سردار صاحب بنیادی طور پر نون سیریس ایٹیچوٹ کے ساتھ سفارت کاری کرتے رہے ہیں صرف ایک کسی منسچر کو بلیم نہیں کر سکتے جب اتنی بڑی کوئی پالیسی ہو اوورال اگر ہم دیکھیں سیونٹی ٹوئیئرز میں ایک اچھے مقدمے کہ ہم بہت خراب وکیل رہے ہیں گیارہ ستمبر سن دو ہزار ایک نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر تہشت گرد حملہ یہ ایک انوکہ اتفاق تھا زیادور کی طرح اس بار بھی پاکستان میں عامریت کے دوسرے ہی سال امریکہ اور افغانستان ملک کی خارجہ پالیسی اور صفارتی ترجیحات میں سر فہرست نظر آتے ہیں پاکستان کو بحیثیت ریاست اپنی لائن آف ایکشن یک سر بدلنا پڑی آزاد صفارتکاری کے امکانات کم و بیش مکمل طور پر ختم ہو گئے یہ ضیاالحق نے جھوٹ بول کے ہم لوگوں کو اس کے اندر پیسے لینے کے لیے کیا اور پھر نائن الیون کے بعد مشرف صاحب کو بچنا تھا تو انہوں نے کہا ہوئے آؤ پیسے دو اکتوبر دو ہزار دو میں انتخابات کے بعد برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ قاف نے خرشید محمود قصوری کو اپنا وزیر خارجہ مقرر کیا اس دور میں وار آن ٹیرر کی بدولت پاکستان مغربی ممالک سے بہت قریب رہا میرا نیک خیال کہ بہت ہم قریب تھے اپنی سی بات ہے کہ ہمارے مفادات میں کنورجنس تھی نائن الیون کے بعد مشرف صاحب کے لیے ایک گالڈ سینٹ یا پرویڈنشل ایک چیز ہوئی خاص حالات اور صفارتی نقطہ نظر سے دو ہزار چار میں اسلام آباد میں منقض ہونے والی سار کانفرنس کو بھی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے انیس سو اٹھانوے کے بعد بی جے پی سے تعلق رکھنے والے اٹل بیہاری واجپائی کا بحیثیت بھارتی وزیر آزم یہ دوسرا دورہ پاکستان تھا سن دوہزار آٹھ کے ممبئی حملوں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاملات جنگ کے تون رہے کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جنگوں اور مستقل کشیدگی کا بنیادی سبب رہا ہے پانچ اگست سن دوہزار انیس کے دن مقبوضہ کشمیر کو زم کرنے کی کوشش پر پاکستان نے پچاس سال بعد اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے فورم پر ایک بار پھر اٹھایا کشمیریوں کا مقدمہ سچا ہے کشمیری قوم جیتے گی اور پاکستان اس معاملے میں سرخرو ہوگا انشاءاللہ کسی بھی دو جوہری طاقتوں کے درمیان مستقل کشیدگی ان دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے اگر سفارتکاری قدیم ادوار ہی سے اختلافات ختم کرنے اور جنگوں کو روکنے کا آلہ ترین ذریعہ سمجھی جاتی رہی ہے تو بر سغیر کی موجودہ صورتحال میں اس قدر غیر یقینیت کسی طور قابل قبول نہیں ہو سکتی آزاد سیاسی ماحول میں سفارتکاری سمیت خارجہ پالیسی سے مطالق تمام شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کیے بغیر کسی بھی کامیابی کے امکانات خاطر خواہ روشن نہیں ہو سکتے ہم بہت اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں آنے والے بھی ادھر ادھر آنے لگتے ہیں سیویل سوسائیٹی کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے دروازیں آپ کبھی نہیں بند کریں گے سفارتکاری کے چاہے آپ کے کتنے ہی تعلقات خراب کیوں نہ ہو جائے ہم نیوکلئر ویپن سٹیٹس ہیں پاکستان اور اندستان کے درمیان کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنے مسائل سفارتکاری کے ثرور ڈائلوگ کے ثرور ریزولف کریں خاص طور پر ماضی کے تناظر میں یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ دور جدید کے محلک ہتیاروں کی بھرمار میں سفارتکاری جیسے اہم شعبوں میں سہل پسند اور نا اہل اناثر کا وجود دنیا کو تباہی کے خطرات سے دوچار کرنے کے مترادف ہے